آج میں جیسا ہی کچنار میں پہنچا تو ایک پرانی یوگی دوست سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کی چھوٹی سی کیوٹ بچی میں نے اسے کہا کہ بی بی جو ایو اینتیلیجن پیرسن کہنے لگی اوکی ایف آئیم دی انٹیلیجن پیرسن دن ہو ایس دی نمبر ون انٹیلیجن پیرسن ان اوال تو میں نے کہا بہت بڑا مشکل سوال کیا کہ نہیں نہیں اب بو نے مجھے بتایا ہے you are a chemical you are a biochemical engineer میں نے کہا then it is sir آئیزک نیوٹن میں نے کہا sir آئیزک نیوٹن دنیا کا سب سے ذہین شخص آئیزک نیوٹن تھا جو ایک حقیقی پولی میتھ تھا پہتہ پولی میتھ اس شخص کو کہتے ہیں جو وسیع علم سیکھنے والا ہو یا رکھنے والا ہو he's a پولی میتھ آئیزک نیوٹن نے طبیات اور ریاضی کے بہت سے شعبوں میں بڑی حد تک اپنے طور پر سبردست ترقی کی اور آپ کو پتا ہے اکاسی کرنے والی دوربین بھی اس نے ایجاد کی روشنی اور رنگ کا نیا نظریہ تجویز کیا کیلکیولس دریافت کیا حرکت کے تین قوانین three laws of motion اور آفا کی کشح سکل کا وضع کردہ قانون law of gravitational force وہ بھی اس نے اور آلہ درجہ کی اتدائی جدید chemistry جو ہے اس کا بھی بانی جو ہے سر آئیزک نیوٹن تھے اس کی ماں چاہتی تھی کہ آئیزک نیوٹن جو ہے وہ کسان بنے فارمر بنے لیکن یہ سائنسدان بن گیا اور کہتے ہیں کہ جب یہ کیمبریج جنسکی میں پروفیسر تھے نا تو کم ہی لوگ اس کے لیکچر میں شریک ہوتے تھے اور سب سے بڑی بات لوگ کہتے گے ہی جسٹ واس نہ نائس گای لیکن نے پروفیسر تھے نمبر ون انٹیلیجن پاسن جنسدان بنے سر آئیزک نیوٹن اور اس نے اپنے گناہوں کا ایک جریدہ بھی رکھا تھا جی ہے اپنے گناہوں کا جریدہ بھی رکھا تھا سر آئیزک نیوٹن نے موسیقی